اسلام علیکم دوستو ہماد اس میں نراض ہونے والی کونسی بات ہے تو ہماد غصے سے کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم لوگ ایک بار یہ سوچتے کیوں نہیں میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں صرف اپنے لئے نہیں تم لوگوں کے لئے بھی کرنا چاہتا ہوں مکار ننزین ہماد اور ردہ کی لڑائی پہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے پہلے پھول برستے تھے نا ہماد کے موں سے ردہ کے لئے آج تانے دے رہا تھا آج اسے ڈانٹ رہا تھا اور اتنا برا پولا کہہ رہا تھا شکل دیکھنے والی تھی ردہ کی جیسے ابھی رو پڑے گی ہماد سچ بتاؤں پہلی بار تمہارے جادو ٹونے نے رنگ دکھایا ہے ادھر مکار شاکرہ ہماد کو بدگمان کرتی ہے اور کہتی ہے عجیب بات ہے کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تمہاری ترقی میں ورنہ تمہاری ترقی تو کوئی روک نہیں سکتا ادھر ردہ جو ہماد سے بہت محبت کرتی ہے بہت پیار سے ہماد سے کہتی ہے دیکھیں ہماد میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں مگر آپ کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تو ہماد بہت روکے انداز سے ردہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے غصے سے کہتا ہے بس کر دو بند کر دو یہ ڈرامے بازیاں اگر تمہیں اتنا دکھ ہوتا میری ناراضگی تک کا تو تم یوں اپنے سہلیوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے پیکنک نامنا رہی ہوتی ردہ بہت ہی پریشان اور دکھی ہو کے اپنا دکھ مکار ننزین سے شیئر کرتی ہے پتہ نہیں ہماد کے رویے کو کیا ہو گیا ہے ابھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے یہ وہ آدمی نہیں جو میرا شوہر تھا جو مجھ اتنی محبت اتنا پیار کرتا تھا یہ کوئی انجان شخص ہے یہ سن کے مکار ننزین خوش ہو کے خود سے ہم کلامی کرتی ہے اور کہتی ہے بس یہی تو میں چاہتی ہوں کہ ہماد تمہارے لیے اجنبی ہو جائے اور میرے لیے آشنا ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے شکریہ